پریز لورڈ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتنہ میں یہ سمیہ ہوگا جب ہم پرمیشو کے وچن کو سنیں گے اس کے بعد ہم گوائی کو سنیں گے گوائی کے بعد ہم آپ کے لیے پراتنہ کریں گے آپ ہمارے ساتھ نے اس پوری پراتنہ میں بنے رہیے کیونکہ پربیشو مسیح آپ کو بہت تائد سے آسیست کریں گے آئیے ہم پرمیشو کے وچن کی اور دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جکریہ کی کتاب اس کا نو ادھیائے اور بارہ پد سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستو آج صبح میں پرمیشو کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہے آسا دھرے ہوئے بندیوں ان لوگوں کے بارے میں پرمیشو کا وچن بات کرتا ہے جو لوگ اس پر آسا دھرے ہوئے ہیں جن کی آسا اس پر لگی ہوئی ہے جن کا بھروسہ اس سرسکتیمان پرمیشو پہ ہے اس سے پرمیشو آج صبح میں بات چیت کرتا ہے کہ ہے آسا دھرے ہوئے لوگوں گڑھ کی اور فیرو منس میری اور فیرو یعنی پرمیشو کی اور فیرو اس کے راج کی اور فیرو تو میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ میں تمہیں دونا سکھ دوں گا میں تمہیں دو گناہ سکھ دوں گا جتنے سکھ تم آج جی رہے ہو اس سے کئی بڑھ کر سکھ میں تمہیں دوں گا اس لئے ہے آسا دھرے ہوئے لوگوں میری اور فیرو پرمیشو کا وچنہ صبح میں کہتا ہے میں تمہیں دو گناہ سکھ سے بھر دوں گا میں تمہارے جیون کو دو گناہ آسیسیت کروں گا دو گناہ سانتی دوں گا دو گناہ سکھ چین تمہارے جیون میں دوں گا کب جب تم میری اور فیرو گے ہے آسا دھرے ہوئے لوگوں دوستوں آج صبح میں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا ہو سکتا ہے آپ بھی ان بندیوں کی طرح ہو جن کا جیون دکھ میں نیراساؤں میں پریشانیوں میں سمسیاں میں بیماریوں میں بیتیت ہو رہا ہو تو آج صبح میں میں آپ سے کہوں گا پرمیشو کا وچن کہتا ہے ہے آسا دھرے ہوئے لوگوں یادی آپ کی آسا پرمیشو کے اوپر ہے پرمیشو کے وچنوں پر ہے اس پر یادی آپ بھروسہ رکھ رہے ہیں تو پرمیشو کا وچن آپ سے ہی کہتا ہے ہے آسا دھرے ہوئے لوگوں میری اور فیرو ہو میری اور اپنے دھیان کو لگاؤ میری اور اپنے من کو لگاؤ میں تمہیں دو گناہ سکھ دوں گا دوستوں جب آپ پرمیشو کے اور مڑ جاتے ہیں تو پرمیشو آپ کو دو گنے سکھ سے بھر دیتا ہے اس کے پاس اپرمپار بھنڈار ہے آسیسوں کا اور جب آپ اس کی اور مر جاتے ہیں جب آپ اس کے مارگوں پر چلنے لگ جاتے ہیں تو پرمیشور آپ کے جیون کو بہتایت سے آسیسید کرتا ہے دو گنی آسیسیں پرمیشور اپنے لوگوں کو دیتا ہے اس لیے آج صبح میں میں آپ سے کہوں گا آپ پرمیشور کے اور مرے پرمیشور کے راجے کی خوج میں لگ جائیں بائبل کہتی ہے کہ پہلے تم میرے راجے اور میری دھرامکتا کے خوج کرو تو یہ سب وصطویں جن کے لئے تم چندت ہوتے ہو جن کے لئے تم پریشان ہوتے ہو وہ سب تمہیں یوں ہی مل جائیں گے کیونکہ ہمارا سرگتا جانتا ہے کہ ہمیں کن وصطوں کی آوشتہ ہے زورت ہے تو ہمیں اس کی اور مرنے کی، اس کی دھرامکتا کے خوج کرنے کی، اس کے راجے کے خوج کرنے کی، اس کے گھڑ کے اور مرنے کی زورت ہے تو اس کے پیچھے چلنے کی اور جب آپ اپنے جیون میں یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہاں پروہ میں تیرے پیچھے چلوں گا میں تیرے راجے کی خوج کروں گا تو اسی دن سے پرمیشور آپ کے جیون میں کاریا کرنے لگ جاتا ہے پرمیشور آپ کے جیون کو دو گناہ آسیسٹ کرنے لگ جاتا ہے اوشیہ پرمیشور اپنے وچن کو آپ کے جیون میں پورا کرے گا کیوں کیونکہ آپ نے اس پر آسا رکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ اس کے راجے کی خوج کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا بھروسہ اس سرسکتی مان پرمیشو پہ ہے آپ اس کے اور فیرے ہوئے ہیں اسی لیے پرمیشو کا وچان سمیہ میں کہتا ہے کہ میں تمہیں دو گناہ سکھ دوں گا سو پربو آپ کو آسیس دے آمین اور دوستو یہ سمیہ ہوگا جب ہم ایک گوائی کو سنیں گے کہ کس پرکار سے ٹربیشو مسیح اپنے لوگوں کے جیون میں اور وہ تو اشار کرموں کو کر رہے ہیں جو اس سے پراتھنا کرتے ہیں اور پراتھنا سنتے ہیں دوستو جس پرکار سے پربیشو مسیح نے ان کے جیون میں ایکاری کیا اسی پرکار سے پربو آپ کے جیون میں بھی کریں گے آپ بھی پربیشو مسیح سے روز سوے سے آپ میں پراتھنا کیجئے اپنی سمسیح کے لئے اپنی بیماریوں کے لئے پربیشو مسیح سے پراتھنا کیجئے وہ آپ کو ہر ایک بات سے چھٹکارہ دیں گے اور یہ سمیہ ہوگا جب ہم پراتھنا میں جائیں گے اور یع Stelle آپ کے پاس کوئی بھی پراتھنا نویدن ہے تو آپ ہماری ساتھ میں مل کر پربیشو مسیح سے اس پراتھنا نویدن کو کہیے کہیئے پرابیشو مصرے سے پراتنا کیجئے وہ آپ کو اس سمسیہ سے چھٹکارا دیں گے آئیے ہم لوگ پراتنا کریں پرابیشو مصرے ہم آپ کا دھنے واد کرتے ہیں سندر صبح کے لئے میرے پرابی بیتی رات آپ نے سنبھالا ہم دھنے واد کرتے ہیں یہ نیا بھور کا پرکاس یہ نئی صبح یہ نیا دن تُو نے ہماری جیون میں چوڑا ہم تیرا دھنے واد کرتے ہیں سچ میں یہ دن تُو نے بنایا ہے اور آج کا دن ہم آنند کے ساتھ میں بیتیت کرنے پائیں خداون آج ہم تیری آسیسوں کو اپنے جیون میں دیکھنے پائیں آج ہم تیرے عدبت اشر کرموں کو اپنے جیون میں دیکھنے پائیں تیری اس بھلائی کو اپنے جیون میں ہم دیکھنے پائیں خداون دھنے واد کرتے ہیں میرے پیتا پرمیشو اور تیرا دھنے واد کرتے ہیں ویسے اس کا پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں پتا پرمیشور جتنے بھی بھائی بہن ہمارے ساتھ میں مل کر آپ سے پراتھنا کر رہے ہیں یہ شمصی تُس سے پراتھنا ہے آپ ان کو ہر ایک سمسیا سے ہر ایک دکھ سے ہر ایک بیماری سے چھٹکارا دیں یہ شناصری کے نام سے چھٹکارا پائیں یہ بھائی بہن ہر ایک دکھ سے چھٹکارا پائیں ہر ایک سمسیا سے چھٹکارا پائیں یہ شمصی کیونکہ آپ چھٹکارا دینے والے پرمیشور ہیں آپ ہمارے ادھار کرنے والے پرمیشور ہیں ہمیں چھٹکارہ دینے والے پرمیشور ہیں پرابو آپ اس بہن کو چھٹکارہ دیں میرے پرابو ہر ایک گلک بات سے ہر ایک سمسیا سے ہر ایک بیماری سے آپ انہیں چھٹکارہ دیں میرے پرابو جس بھی سمسیا میں یہ بھائی یہ بہن ہیں ان کو آپ چھٹکارہ دیں میرے پرابو ان کا سمدھان نکالیں میرے پرابو ان کو آپ وہ راستہ دکھائیں میرے پیتا پرمیشور پربو جو بھائی بہن اپنے بھوشے کے لئے چنتیت ہے اپنے پریواروں کے لئے چنتیت ہے پربو ان کی چنتاؤں کو آپ دور کریں میرے پیتا پرمیشو جن کے جیونوں میں گھٹی کمیاں ہیں پربو یہشو کے نام سے ان کے جیون کے گھٹی کمیاں پوری ہو جائیں کرج اتر جائے یہشو ناصری کے نام سے ان کے جیونوں سے پربو ان کا کرجہ آپ دیں میرے پربو اپنے مہمام دن سے آپ ان کے کرجے کو دیں پیتا پرمیشو پرابو جو یہ بھائی بہن پرابو نراث ہیں اداس ہیں پرابو آپ ان کی نراثہ کو ان کی اداسی کو ان کے جیون سے دور کرے اور ان کے جیون کو سکھ سانتی سمردی آسیسوں سے خوشیوں سے بھر دیجیے پتا پر میشہ اور دھنیواد کرتے ہیں میرے پرابو پرابو جی ہم پراتنا کرتے ہیں جو بھائی بہن بیمار ہیں یعنی آپ بیمار ہیں تو آپ اپنی اس جگہ پر ہاتھ رکھیں اپنے ان لوگوں پر ہاتھ رکھیں جو بیمار ہے ہمارے ساتھ مل کر پرافت نہ کریں اے بیماری تیرا ہم پر کوئی عدکار نہیں ہے یہ شناصری کے نام سے ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ یہ شناصری کے نام سے پربجی ہم دھنے وعد کرتے ہیں کہ تُو نے دو ہجار سال پہلے اس بہن کے لیے جو بیمار ہے اس کے لیے کوڑے کھائے اس کے لیے تُو نے اپنے لہو بہایا اس کے لیے تُو نے اپنے پرانوں کو دے دیا تاکہ یہ لوگ صفہ پائیں تاکہ یہ لوگ صفہ پائیں تاکہ یہ لوگ چھنگائی پائیں تاکہ یہ لوگ چھوٹکارہ پائیں یہ شناصری کے نام سے ہر ایک بھائی بہن جو اس سمیہ ہمارے ساتھ پرافت نہ کر رہا ہے بیماری سے چھوٹکارہ پائے ہر ایک بیماری چلی جاؤ یہ شناصری کے نام سے ان کے جیوانوں کو چھوڑ دو یہیش ناصری کے نام سے تمہارا ان کے جیوانوں پر کوئی ادھکار نہیں ہے یہ پویتر آتما کے مندر ہیں یہ پرب simulation کے بیٹے بیٹیاں ہیں یہیش ناصری کے نام سے بیماریوں چھوڑ دو یہیش ناصری کے نام سے چلے جاؤ انہیں چھوڑ کر کے دنیواد کرتے ہیں کرنا کے سیمٹمز ہر ایک سیمٹمز یہیش ناصری کے نام سے ہم سجھے نسٹ کرتے ہیں ان جیزاس نیم مانسپیسیاں ریکاور ہو جائیں یہ شناصری کے نام سے دامیز پارڈ ریکاور ہوجائیں یہ شناصری کے نام سے ہم دھنیواد کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جو اسمبھو ہے ان بھائی بہنوں کے لئے میرے پربو آپ ان کے لئے اس کام کو اسمبھو کریں میرے پربو جو یہ اپنی سکتی سامر سے نہیں کر پا رہے ہیں این پربو وہ آپ ان کے لئے کریں پتہ پر میں ایشور کیونکہ آپ سر و سکتی مان پر میں ایشور ہے آپ کے لئے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے ہم دنیواد کرتے ہیں پتا آج کے پورے دن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں جب یہ بھائی بین اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ انہیں پون روپ سے پروٹیکشن دے میرے پتا آپ انہیں سرکچت رکھیں ہر ایک بیماری سے خطرے مصیبت سے درگھٹناوں سے آپ انہیں سرکچت رکھیں جس بھی کام کے لیے باہر جاتے ہیں وہ کام یہ سناسری کے نام سے سفل ہو جائیں یہ سناسری کے نام سے جو کام یہ کرتے ہیں اس میں آپ انہیں سفلتہ دیں یہ سناسری کے نام سے جو لوگاں سفل ہو رہے ہیں ان کو آپ سفلتہ کی اور لے جائیں میرے پرپو ہم دنیواد کرتے ہیں پتا پر میشور ان کے پریوار میں یہ کوئی بھائی بہن گلت راستے پر ہے تو آپ انہیں صحیح راستے پر لے کر کے آئیں دنیواد کرتے ہیں آج کے دن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں ویسس کا پراتنہ کرتے ہیں ان بھائی بہنوں کے لئے جنہوں نے اپنا دان دیا ہے ان کے خطے ہمیشہ بھرے رہیں ان کے جیون میں کسی بھی بھلی وستگی گھٹی کمی نہ ہو اور آپ انہیں سو گناہ فلونت کریں پتا پر میشور دنیواد کرتے ہیں جو پراتنہ وہ آپ سے کر رہے ہیں ان کی پراتنوں کا اتر آپ ان کے جیون میں دیں اس سمسیہ سے اس سنکٹ سے اس دکھ سے اس بیماری سے آپ ان کو بچا کر رکھیں سرکچت رکھیں دنیواد پتا پر میشور تو ان کا دلگڑ ہے تو ان کی چٹان ہے تو ان کی ڈھال ہے تو پتا پر میشور ان کا پر میشور ہے ہم دنیواد کرتے ہیں ییشو مسیح ساری آدھر و مہیمہ تجھے دیتے ہوئے پربو اس بہن کے پورے پریوار کو تیرے ہاتھوں میں سوپتے ہوئے پراتنہ پربو ییشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین سو دوستوں ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میں اس پوری پراتنہ میں بنے رہے ہم آسا کرتے ہیں کہ پر میشور نے آپ کو بہتائیت سے آسیسیت کیا ہے آپ دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو بتائیں سیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی پر میشور کے وچن کے دوارہ پراتنہ کے دوارہ آسیسیت ہو سکیں اور وہ لوگ بھی پربو کی نزدیکی میں بڑھ سکیں آپ ہمیں ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل پریئر پور آل پر بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر انسٹاگرام پر ٹیلی گرام پر ٹیوٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی ہم آپ کے لئے پراتنہ کرتے ہیں سپربو آپ کو آسیس دے جانسی کی